ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے اسلام علیکم اپنی صاحب آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ ہج تک ہم نے کوئی زکاة نہیں نکال لی ہے اور ہم صاحب نصاب کب ہوئے تھے اس کی ڈیٹ بھی معلوم نہیں ہے تو اب ہم اس رمضان میں زکاة کی نیت کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے ہم فیلال ہم قرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان بنانے کے لیے پیسہ جوڑ لائے تھے اب الحمدللہ مکان لگ بگ تعمیر ہو چکا ہے صرف اس کا کچھ ڈیکوریشن ٹائل پتھر دور دروازے یہ ابھی کچھ کام بچا ہے میں سعودی میں جوب کرتا ہوں مگر فیلال ابھی جوب بھی چلی گئی ہے اور لوگ ڈاؤن کی ویسے یہاں پھسے ہوئے ہیں ابھی ہمارے پاس تقریباً اگر اماؤنٹ آج کے ٹائم میں جوڑا جائے تو پانچ سے چھ لاکھ ہوگا جس میں سے اسی پیسے میں سے گھر کا کام بھی چل رہا ہے یعنی گھر میں لگ رہا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم اگر نیت کرتے ہیں اس رمضان زکاة کی تو کیا پھر وہ نیت کرنے کے بعد ہمیں ایک سال انتظار کرنا پڑے گا یعنی اگلے رمضان کا یا ابھی ہی زکاة دینا ہوگی اور اس پیسے سے ابھی بھی پلان تھا کہ جب واپس اپنے شہر جائیں گے تو کچھ ٹائم انتظار کریں گے کہ جوب لگ جائے یا مل جائے نہیں لگتی ہے تو پھر جو اپنے پاس گھر میں لگانے کے پاس پیسہ بچے گا اس کو کوئی کاروبار سٹارٹ کر لیں یا کچھ اور پروسیس کر لیں اگر جوب نہیں لگتی ہے فیوچر میں بھی تو جو یہ پوری کنڈیشن ہے اس میں بتائیے کہ کیا بہتر رہے گا ہمارے لئے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اصل میں ابھی جیسے آپ نے یہ مان لیا کہ ہم صاحب نصاب ہیں اور اس رمضان کو آپ نے اپنا آپ کو صاحب نصاب تصور کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلی جو جہاد آپ نے نہیں دی وہ نہیں دینی یہ آپ اگلے سال سے دینی ہے بلکہ آپ کو تمام ان سالوں کا اندازہ لگانا ہوگا کہ آپ پر کتنا پیسہ تھا اور کب سے آپ صاحب نصاب ہوئے تھے اور اس مال پہ آپ نے کب سے زکاة نہیں دی تو وہ تمام زکاة بعد میں آپ کو نکالنی ہوگی مثال کے طور پہ آپ پانچ سال پہلے آپ کے پاس پانچ لاکھ روپے تھے اور آپ نے زکاة نہیں دی تو آپ کو پانچ لاکھ روپے کی زکاة ایک دینی پڑے گی پانچ سال کی ہوگئے ہوں تو پھر آپ کو ان ساڑھے چھے کی دینی پڑے گی پھر ایک سال آپ کے سات لاکھ ہوگئے ہیں تو اگلی بار آپ کو سات لاکھ کے انداز سے اس طرح سے آپ کو تمام سالوں کی جو آپ نے زکاة نہیں نکالی تھی ان سب کا اندازہ لگا کے نکالیں گے پھر ابھی جو آپ پہ کتنا پیسہ بچا ہوئے اس سال کی زکاة بھی نکالنی پڑے گی تمام سالوں کی زکاة نکال دینے کے بعد لگا لیں گے اب یہ کہ صاحب نصاب آپ کب ہوئے تھے یہ چیز تو خیر آپ ہی بہتر جان سکتے ہیں کہ کون سے مہینے پہ آپ پہ مال آیا تھا اس کا ایک اندازہ لگا لیں مثال کے طور پہ اگر آپ کو اردو کا مہینہ یاد نہیں ہے تو پہلے آپ انگریزی کے مہینے سے اندازہ لگا لیں کہ بھئی میرے پاس جو ہے وہ ایک لاکھ روپے سے زیادہ یا سونا چاندی زیور ملا کے دسمبر میں دو ہزار پندرہ کے دو ہزار پندرہ کے دسمبر میں میرے پہ مال آیا تھا پھر آپ اردو کلنڈر چیک کر لیں کہ دو ہزار پندرہ کے دسمبر میں اردو مہینہ کون سا تھا تو اس طرح بہت حد تک قریب پہنچ سکتے ہیں کوئی اسی دن تاریخ آپ کو یاد ہو کہ اس مہینے میں مسائح بن نصاب ہوا تھا پھر اسی اردو مہینے کے حساب سے آپ ہر سال کی زکاة جو آپ نے چھوڑی ہے اور وہ بھی سچے دل سے یا اپنے یہ سب معاملے جو نہیں کرے وہ توبہ کریں اب زکاة کس پہ واجب تھی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے مالکہ مالک کس کو بنایا مثلا یہ کہ آپ نے سارا کمانے کے بعد والد یا والدہ کو دیا وہ مالکہ مالک ہیں تو ان کو لازم تھا کہ وہ زکاة نکالیں گے تو اسی طرح جو اگر آپ نے خود ملکیت اپنے پاس رکھی آپ ہی مالک تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ زکاة نکالیں تو جتنی ہر سال تاخیر ہوئی ہے ان سب کی زکاة نکال کر سچے دل سے توبہ کر کے پھر اگلے سال بھی مال بچے گا تو وہ زکاة آپ کو ہر سال جو ہے نا دینی پڑے گی جس مالکہ آپ پچھلے سال دے چکے تھے اگلے سال بھی اگر وہ مال رہتا ہے تو اس کی بھی دینی پڑے گی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مال کی پچھلے سال نکال دی تو اب اس کی نہیں نکلے گی تو ایسا نہیں ہے ایک ہی مال مطلب کسی میں ایک لاکھ روپے دس سال تک بھی رہتے ہیں تو انہیں ایک لاکھ روپے کی ہر سال زکاة نکلتی رہے گی چاہے اس میں مال بڑے یا نہ بڑے سیم رقم کی ہر سال نکلے گی تو اس طرح آپ توبہ بھی کریں تمام سالوں کی نکالیں اندازہ بھی لگا لیں اور یہ کہ زکاة کے علاوہ بھی اپنے اس جرم اور گناہ کے لیے کچھ نفل صدقہ خیرات بھی کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ خیرات کرنا صدقہ کرنا یہ گناہوں کے بندے کو مٹاتا ہے تو اس لیے واجب کے علاوہ بھی الگ سے کچھ صدقہ خیرات قریبوں کو کھانا مسکینوں کو کھانا وغیرہ کھلائیں اپنے جرم کے لیے اپنے توبہ کے لیے اپنے کفارے کے لیے بنایا